مکم پاکستان کی رینما اور رکنے سندھ اسمبلی منگلہ شرمہ نے کہا ہے کہ کراچی شہر کے حوالے سے اس سے قبل بھی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اور بڑے بڑے وعدے بھی کیے جاتے رہے ہیں لیکن مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات نہیں کیا جاتا اس حوالے سے مکم جلد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرنے جارہی ہے جس میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے تجاویز دی جائیں گی یہ بات انہوں نے سچا نیوز کو انٹریو دیتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ کراچی شہر کے لوگ کو شامل کیے بغیر کراچی کے مسائل حل نہیں کیا جاتے پیپلز پارٹی خود کو جمہوریت کی علم بردار کہتی ہے لیکن بلدیاتی انتخابات کروانے اور بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتی اس مرتبہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انتخابات کروائے گی کراچی کا جو مسئلے ہیں وہ کراچی کے عوام کے لیے اور ان کا سلوشن بھی وہی دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور یہاں کراچی کے رہنے والے اگر سٹیک ہولڈرز تمام لوگ یہاں پر آکے اپنے تجاویز دیں تو کسی کی بھی تجاویز پر اگر عمل کیا جائے اور اس کو سنا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا نتیجہ ہے وہ اچھا ہوگا اور یہی ایمکیوم نے بھی سوچ کر اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز اندرونے سندھ کے بھی سٹیک ہولڈرز جو لوگ ہیں وہ آئیں اور اپنی تجاویز دیں اور جو بہتر سے بہتر حل ہو سکے اس کی طرف جائے جا سکے کراچی سے جب لینے کی بات آتی ہے تو یہی کہتے ہیں جی کراچی سے آپ کو اتنا روینیوں بھی مل رہا ہوتا ہے ساری چیزیں مل بھی رہی ہوتے ہیں پھر جب دینے کی بات آتی ہے تو وہ پھر پریورٹی میں شاید جو ہماری پیپرس پارٹی کے گورنمنٹ ہے ان میں سب سے پیچھے نمائشی طور پر تو وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں منگلہ شرما نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لئے کبھی کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے اقلیتوں کے افراد بھی اتنے ہی محبے وطن پاکستانی ہیں جتنے کے دوسرے لوگ اب کچھ عرصے سے اندونے سندھ رہنے والے ہندووں کے لئے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گے کہ ہم سب پاکستانیوں کو سبر اور برداشت کا دعوان ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے عام طور پر اقلیتوں کو اس طرح کے تو مسائل نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے لیکن اب کچھ مسائل ہونے لگے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑا ٹولرنس لیول جو ہے وہ بہت کم ہونے لگا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ کچھ سننا نہیں چاہتے برداشت نہیں کرتے لیکن جبکہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والی اقلیتیں کوئی کہیں سے مائگریٹ ہو کے نہیں آئی ہیں کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ ایسے ممتاز سچل نیوز کراچی